بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ جس بستی میں ہم آج موجود ہیں اس بستی کا نام ہے بستی بہار خان بستی بہار خان لکانی اور یہاں پہ سیلاب نے جتنی تباہ کاریاں کی ہیں ہم اس کو پہلے دیکھ چکے ہیں اب کہ انہوں نے اپنے مکانوں کی جو تعمیر کا کام شروع کروایا ہم نے وہ اللہ کے فضل سے اپنی تعمیر پر یہ پہنچ چکے ہیں اب چھتوں پہ ان کا کام ہے جو ایک کمرے کو اب بخوبی دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو چار کمروں کی چھتوں کا سمان دیا اور ایک کمرے کی ماشاء اللہ چھتیں انہوں نے ڈال لیے باقی ابھی یہ چھت ڈالنے والے ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ چھت ڈال کے اپنے بالی بچوں کو اندر اپنے کمروں میں سلائیں گے تاکہ یہ بچے سردی سے بائش سکیں سردی سے اپنا وہ سر ڈھام سکیں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پرنہ سلاب نے تو یہاں پہ کچھ نہیں چھوڑا ان کی فصلوں کو نہیں چھوڑا جو انہوں نے بیجا تھا وہ بھی کچھ نہیں بچا مکان تک ان کے گر گئے اب انشاءاللہ ان کے مکان بھی بن چکے ہیں اور چھتوں پر ان کا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ کل تک مکمل ہو جائے گا جبکہ ایک کمرے کی چھت یہاں مکمل ہو چکی ہے آئیے ناظرین اس وستی کے رہیشی اور ان مکانوں کے رہیشی محمد پرویز سے بات چیت کرتے ہیں کہ جو پرویز صاحب ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا سلاب میں کتنا ان کا نقصان ہوا اور اب یہ کیسا محسوس کرتے ہیں جبکہ ان کے مکان تعمیر ہو چکے ہیں جی پرویز بھائی کیا کیا ڈسے سو ساکو کہ جناب جیتا سلاب آئے کتنے نقصان تھے ہیں توڑا سارے ختم تھی جہیں ہی سارے ڈھائے گئے ہیں باقی حاجی صاحب اینڈ جنہا فلاڈکنوں نے بات ہے جنہوں نے جنہوں نے حربانی تھی یہ جہیں اپنے تحت اصابنے آپ بڑھے باقی چھتے لے سمان دا یہ سارے سوفی صاحب مدینہ شریف علیہ مدینہ شریف علیہ یہ سہیں ہیں اور داکٹر سے مشرف ہے بھی بار بار آساری نال آوان دے بڑا تعمیر کیتے سزاکو آکھے جبلی چھتے لے سمانے اے چاوان جو اسا او بی چاہی انہیں دی بڑی مہربانی موڑا بہت بہت شکریہ ہوں باقی اگو تے کوج چھتے مکملے بکایا جرہن او بی مکملے اچھا اے پرویز اے ڈسا ہو جو جنا سلاب اتھا آئی اے اے ساڑے پیر ساہی نے اتھا راشن بھیجی وہ دوکو ملے نہیں راشن نہیں ملے اچھا اے ساڑے کون جناب خان صاحب موجود ہیں اچھا انہیں نالگال بات کرے سوں کہ اپنے خیالات دا داکٹر صاحب چلیں دے رہ گے شوہر ساڑے کونچ گھنے وہ ہے راشن دی بھی اے داکٹر صاحب چلیں دے ساڑے چوہر گھنے ساڑے چوہر گھنے لیسا نقل مکانی کرتے حاجی پر گیا تھے جب اتھا آسان دار گیا تھے حاجی صاحب نے دے پانی ہے اے داکٹر صاحب چلیں دے ساڑے چوہر جیرا کو جیئے توفیق تھے بالکل ٹھیک ہے آئیے ناظرین اس حویلی کے جو ایک اور رہیشی ہے سیف اللہ خان ان سے بات چیز کرتے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں نقصان ساڑے کیتے ہیں کافی سارے باقی جہیں نہیں بچ گئے نہ کوئی فصل بچ باقی اصلا پانی دے ہوتے تھے تقریبا پانچ چیز پوٹ پانی بہندہ رہ گئے بھارک یہاں لٹھے باقی اصلا جہاں نقام کانی کر گیا تھے واپس والا یوں جہیں بڑھائیں تھے باقی اپنا پیر سہی نے انداز کیتے تھے چھتے ہیں داہر سہی تھے مشارف صاحب امدہ رہ گئے تھا کوئی اپنا سہی ہوتا ہونا جی رہی چھے کرنا رہ گئے ملتا رہ گئے وہ سہو دینا رہ گئے باقی جہاں دو ترہ دوارے دیں ہوتے مکمل سی گئے باقی انداز انداز جی رہی دو سارا دو ترہ دوارے ہوتے تھے جی ماشاءاللہ اللہ جناب جو اپنے جاہیں دنے آباد اور شاد پر مال امین آمین فریبا سے کانا پڑھا ہے کوئی نہ کوئی سرکاری بندہ دور میں دا بندہ کسے کم کسے نہیں اپنے اللہ پاہت ہر کام اچھ حکمت عملی ہون لی ہے ساڑی سے دعا ہے کہ اللہ پاہت جناب دعا کو اپنی این جائیں دے ناظرین آپ نے دیکھا ان لوگوں کے خیالات کا اظہار سنا اور اب یہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف واپس لے آئے ہیں ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاہت ان کو انہی کی جگہ پہ عباد و شاہد فرمائے اور یہ اپنی جگہ میں اسی طرح ہنسی خوشی جائے اپنی فصلوں کو اسی طرح اگائیں اور اسی طرح کھائیں ناظرین کیمروین شہزاد احمد کے ساتھ محمد اخلاق مدنی کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ